اسلام علیکم سیسٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز پر کنجاب پولیس نے لاہور سیالکورٹ موٹر ویز زیادتی کیس کے ملزموں میں سے ایٹ ملزم شفقت علی ولد اللہ حدیتہ کو گرفتار کر لیا حرون آباد بہاون لگر کے رہشی ملزم کو جائے وکوے سے ملے والے شواحد کے سائنسی تجزیے اور تفتیش کی روشنی میں گرفتار کیا آج جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ ملزم شفقت علی کا ڈی این اے جائے وکوے سے حاصل شدہ ڈی این اے سے مطابقت رکھتا ہے پنجاب پولیس کی شبانہ روز کاوشوں سے ملزمان کی شناخت اور ملزم شفقت کی گرفتاری عمل میں آئی ہے مفرور ملزم آبی ڈلی کو بھی جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں پیش کر دیا جائے گا سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد کی جانب سے ایکسپریس وے کی سیکیورٹی کے لیے چار نمزد گاڑیوں کی تائیناتی فیصل آباد ایکسپریس وے پر شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کی چار گاڑیاں علاقے میں گشت کریں گی یہ گاڑیاں مسافروں اور خاص طور پر رات کے وقت سفر کرنے والوں کی حفاظت پر معمور ہوں گی سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد سوہیل چودری کا کہنا ہے کہ ان گاڑیوں کو کسی اور ڈیوٹی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا گارڈن ٹاؤن پولیس لاہور کی کا روئی آن لائن پتنگیں فروخت کرنے والے دو ملزمان گرفتار پولیس نے سوشل میڈیا پر گاہک بن کر پتنگیں خیدنے کے بہانے ملزمان کو گرفتار کیا ایسے چو گارڈن ٹاؤن ناصر حمید کے مطابق ملزمان کے خلاف کارٹ فلائنگ ایک کے تحت مقدمہ درج مزید تحقیقات جاری ہیں ایسے چو گارڈن ٹاؤن دوست محمد کا کہنا ہے کہ پتنگ بازی جیسے خونی کھیل کی روک تھام کے لیے زیرو ٹالرنس پولیسی پر عمل پیرا ہے ڈی آئی جی اپریشنز اشواق خان کی ایسے چو گارڈن ٹاؤن اور ان کی ٹیم کو شاباش ڈی آئی جی اپریشنز اشواق خان کا کہنا ہے کہ پتنگ فروشی کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لینے والے اناصر کے خلاف کارروائیاں تیز کریں ایسے چو موڈل ٹاؤن لاہور دوست محمد کی زیر قیادت لیاقت آباد پولیس کی کارروائی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار ملزمان حسن اور عبداللہ کے قبضے سے تین موٹر سائیکلز موبائل فانز اور اسلحہ برامت ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ایسے چو لیاقت آباد آسن جہانگیر نے کہا کہ مزید تحقیقات کے لیے ملزمان کو انویسٹیگیشن بنگ کے حوالے کر دیا گیا ایس پی کنڈ لاہور فرقان بلال کی ہدایت پر تھانا مناوہ پولیس کی کارروائی دو ملزم گرفتار ایسے چو مناوہ کے مطابق ملزم عرفان کے قبضے سے رائفل دوستو تیس بور باما میگزین گولیاں برامت ملزم حارون کے قبضے سے تیس بور پیسٹل اور گولیاں برامت گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج مزید تحقیقات جاری ملت پارک لاہور پولیس کی کارروائی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار ملزمان کے قبضے سے ایک موٹر سائیکل پسٹل اور گولیاں برامت مقدمہ درج ایس پی سیول لائنز لاہور رزہ سفدر قازمی کی قیادت میں شالی مار پولیس کا کمار بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن نو کمار باز گرفتار ملزمان کے قبضے سے جوے پر لگی بیس ہزار سے زائد نقدی رقم موبائل فونز برامت پولیس تھانہ بصیرپور اکارا کی کارروائی ڈی پی اکارا امرسائید ملک کے احکامات کی روشنے میں ڈی ایس پی سرکل ڈپالپور آبیز زفر کی کارروائی ایس اچو تھانہ بصیرپور جاوید خان اور اے ایس اے ریاض الحق کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزم شہ نواز ارف شہنی کے قبضے سے تئیس سو گرام چٹس برامت تھانہ بصیرپور میں مقدمہ درج تانہ حجرہ شاہ موقین پولیس اکارا کی کارروائی منشیات فروش گرفتار ملزم کے قبضے سے دو ہزار تین سو تیس گرام چٹس برامت مقدمہ درج گرفتار ملزم کے شناخت سفدر علی عرف سفدری کے نام سے بھی یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپریرس اور خبروں کے لئے وزٹ کیجئے ہماری اپسائید www.psca.tv ملزم کے قبضے سے دو ہزار تین سو تیس گرام چٹس برامت